بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے مہینے ہمارے ایک بہت بڑے ڈاکٹ صاحب نے ویڈیو بنائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شوگر کے بغیر ہم ایک گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے بہت ضروری ہے تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں آئیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم شوگر کے بغیر ساری عمر بھی زندہ رہ سکتے ہیں شوگر سے مراد گلک ہوتا ہے ہمارا جسم اللہ تعالی نے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر آپ کچھ نہ کھائیں فاسٹنگ کریں جس کو آٹو فیجی کہتے ہیں سیونٹی ٹو آور تک تو فیٹ کو گلکوز میں کنورٹ کرے گا ہمارا جسم اتنا گلکوز بنا لے گا کہ ہمیں ساری عمر روزانہ بنائے گا زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے آپ زیرو شوگر کر دیں بالکل تو جیسے ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ فاسٹنگ میں ہمارا اپنا فیٹ یوز ہوتا ہے ہمارا باڈی کے سیل اپنا فیٹ کھاتا ہے کیٹو میں کنورٹ ہوتا ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹرٹی پرسنٹ گلکوز میں کنورٹ ہوتا ہے جہاں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور جو سٹار ویشن ہے جو فاکہ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے فاسٹنگ سے اس میں آپ کافی دیر تک کچھ نہیں کھاتے کچھ نہیں ملتا اس کے بعد آپ کا فیٹ ختم ہوتا ہے اور پھر آپ مسل کھانے لگتے ہیں اس لیے فاکہ میں اور فاسٹنگ میں بہت فرق ہے اس کو سمجھ لے اچھی طرح فاسٹنگ بہترین ہے ہیلتھ کے لیے تین دن تک ساڑھے تین چار دن تک سٹار ویشن خطرناک ہے فاکہ پچھلے لیکشنوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو فیٹ بنونے کے لیے آپ دیکھیں انسلین اتنا مضبوط ہارمون ہے جو کہ یہ چھے ہارمون مل کے بھی یہ جو شگر بڑھانے والے ہیں اور انسلین شگر کم کرنے والے باڈی میں تو جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں انسلین کم ہوگا تو یہ ہارمون آئیں گے اور یہ شگر بڑھائیں گے یہ اتنا سٹرانگ ہارمون ساری تھیوری اسی پہ بیس کرتی ہے تو جو یہ فیٹ سے یا پروٹین سے جو شگر بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلوکو نیو جنسز فیٹ سے یا پروٹین جو کربریٹ سے بنتی ہے اس کو نہیں وہ تو نارمل ہے کربریٹ ہوتا ہی گلوکوز ہے تو یہ لائف سیونگ ہے اس میں آپ کو فاسٹنگ کرنے پڑے گی اور باڈی کی جو گلیکو جانا ہے شگر سٹور ہے وہ ختم کرنا پڑے گا پھر یہ بڑی اور اس کو عام حالت میں چوبیس سے اٹھالیت گھنٹے لگ جاتے ہیں اور دوسرا ایکسرسائز جب آپ اینروبک کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہی گلوکوز تو اس لئے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام دیکھیں کہ آپ گلوکوز بنانا شروع کا جاتا ہے جیسا ہمگر آپ کے باڈی کی سٹورج ختم ہو جائے جیسے کہ ایکسرسائز میں میں نے بتایا تھا پچھلی لیکچر میں کہ دس پندرہ بیس تیس آزے گھنٹے میں مسل گلیکو جن ختم ہو جاتی ہے ساری دیکھیں یہ ساٹھ سے نوے پرسنٹ یہ کام نیور میں ہوتا ہے دس سے بیس تیس پرسنٹ وہ کیڈنی میں اور باقی آنٹروں میں بھی ہوتا ہے ہر مسل کے سیل میں وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے تو ہمارا باڈی کی میں ساغ پھر یاد دلا دوں فرض کرے گا سو کیجی وزن ہے تو پانی اور الیکلائیڈ پینتالیس سے پیسر پرسنٹ ہوں گے مسل پچیس سے چاریس پرسنٹ اور فیٹ نو سے بتیس پرسنٹ ہوگا یہ ٹوٹل باڈی کی ہے دیکھیں فیٹ کتنا زیادہ ہے یہ دو دو تین تین مہنے تک کافی ہے آپ کے لئے بچے میں تھوڑا سا ہوتا ہے پانی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے پروٹین فیٹ کم ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں دوسرا یہ ہے کہ خطرناک چیز کیا ہے اس کے مقابلے وہ بار بار کھانا ہر دو دو گھنٹے بعد کھانا سنیکنگ کرنی اور ہائی کاربوریٹ شوگر ڈائیٹ کھانا یہ چیزیں نقصان دے ہیں زہر ہیں اب جیسا فیٹ ہے ہمارے باڈی میں جو فیٹ چربی کنٹرول ہوتی ہے وہ ٹرائی گلائس آئیڈ شگر میں ہوتی ہے ٹرائی گلائس آئیڈ میں جو گریس رول ہے یہ شوگر پارٹ ہے اور فیٹی ایسڈ ہے یہ یاد رکھیں یہ بیس تیس پرسنٹ شوگر بنے گی فیٹ جب ڈیزال ہوگا اور ستر پرسنٹ فیٹی ایسڈ ہوگا وہ کٹون بنائے گا یہ ذہن میں رکھ لیں آپ سٹی پرسنٹ گریس رول شوگر میں کنوٹ ہوگی اور برین جو ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یوز کرتا ہے کٹون کر سکتا ہے بیس سے تیس پرسنٹ برین ہے یا کچھ اور آرگرمی جیسے آر بیسیز ہے ہمارا وائٹ سیل ہے یہ پیور گلکوز یوز کرتے ہیں کورنیا آنکھوں کا ایک حصہ ہے ٹیسٹیز میں سپرمیرجنسیز کے لیے فرکٹوز یہ صرف یہ لوگ کٹون یوز نہیں کر سکتے ہیں یہ جی ٹیشو باڈی میں ہیں تو بیس سے پچیس پرسنٹ پندہ پرسنٹ تیس پرسنٹ تک برین یوز کرتا ہے اور ہائپو تھالیمز اور گردے کا کچھ حصہ یہ حصے ہیں جو گلکوز جو کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی نے یہ گلکو نیو جینسیز کا نظام رکھاتا ہے اگر آپ شگر نہیں کھاتے اور شگر تھی کہاں ہزاروں سال پر جنگل میں تھا اندازہ کر لیں تو اس فیٹ سے کوئی کوئی انیمل کھاتے تھے جانوں تھے تو فیٹ سے شگر بناتا ہے اللہ تعالی ہمارے باڈی میں کتنی شگر روزانہ بنتی ہے یہ بہت امپارٹن سلائیڈ ہے اس کو ذہن میں رکھیں گلائس رو گلائس رائیڈ میں جو پار تھا بیس سے پچیس گرام روزانہ شگر بنتی ہے آرگن لیور میں لیور میں جو آپ فیٹ کھائیں گے یا پروٹین کھائیں گے جتنے ہیں ٹرائی گلائس رائیڈ ہے فرکٹوز ہے یہ اسی گرام تک گلکوز لیکٹیٹ سے بنائے گا جب ایک سائز کرتے ہیں لیکٹک ایسڈ سے بنائے گا یہ ری سیکل لیکٹیٹ چاریس گرام تک ایلین ایک امائنو ایسڈ ہے اس سے پندرہ گرام تک اور کیٹون یہ بھی انڈ پہ جا کے اگر ضرورت پڑھ جائے تو گلکوز میں کمرٹ جاتی ہے تو رفری پچاس گرام سے ڈیڑھ سو گرام تک ہمارا جسم روزانہ گلکوز بنا سکتا ہے لہٰذا بفکر ہو جائیں زیرو کارزیں میری گرانٹی ہے یہی کام میں بتا رہا ہوں کہ سار سے نوے پرسنٹ تاکہ لیور میں ہوگا اور کیڈی میں ہوگا کچھ ہنٹرسٹائن میں بھی ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب آپ کی جسم کی گلیکو جن سولہ سے چوبیس گھنٹے میں ختم ہو جائے گی سو گرام لیور میں ہوتی ہے چار سو گرام مسل میں ہوتی ہے اور فورٹی ایٹ کے بعد اس کے بعد پھر کیٹون فارمیشن شروع ہو جائے گی اور پھر فیٹ بنو گا اور گلکوز بھی بنے گی اور فیٹ بھی بنے گی تو یہ دوبارہ ڈسٹیبیوشن ہے کہ سو گرام شوگر لیور میں ہوتی ہے چار سو گرام مسل میں ہوتی ہے تو یہ ایکسائز کریں گے تو بارہ سے تیس گھٹے میں یہ سو ختم ہو جائے گا دس سے بیس منٹ اگر ایکسائز کر رہے ہوں گے تو یہ سارا گلیکشن سٹور ختم ہو جائے گا تو میری بہتری نصیت یہ آپ کے لیے کہ آپ لائف سٹائل ایسا بنائیں کہ شام کو چھ بجے کھانا کھا لیں اس کے بعد صبح چھ بجے تک پانی بھی نہ پیئیں کچھ بھی نہ پیئیں سو جائیں تو یہ ڈرائی فاسٹ ہوگا یہ بہترین فاسٹنگ ٹیکنیک ہے ڈائیٹ جو ابھی آ رہی ہے اور اس کے اوپر بڑی سرچ ہو رہی ہے اور نو بجے آپ سو جائیں گے تو ایک سرادہ آپ کو پشاپ لین اٹھنا پڑے گا اور صبح بارہ گھنٹے آپ کو فاسٹ یہ چھتیس گھنٹے وارٹر فاسٹ کے برابر ہو جائے گا دو کھانے کھائیں ایک صبح کھا لیں ایک صورت غروب بہنے سے پہلے ہر حال میں کھا لیں اور سنیکیگ نہ کریں درمیان میں بالکل یہ بیسٹ ایڈوائیس ہے اگر آپ ہیلدی سیتمند لائف گزارنا چاہتے یہ سارے کیمکل ریکشن جو میں نے بتائی ہیں کیسے کنورٹ کرتا ہے یہ سارے جو لوگ شوق رکھتے ہیں یہ سائیکر ہے لیور میں سارا مسئل میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے یہ ریفرنس ہے اور یہ لیکچر ہے یہ ڈیٹیل میں جو جاننا چاہیں وہ اس لیکچر میں چلے جائیں اور یہ اس لیکچر سے میں نے سارا لیا یہ آپ دیکھ لیں اچھا جی اللہ حافظ